وزیر آزم کے معاوین اسمان دار کی پھرتیاں ان کے گلے پڑ گئی بادگاہوں میں سپری کرنے کی موہم کو ٹائگر فورس کا کارنامہ قرار دی دیا نوملی کے کارکنوں کو ٹائگر فورس کارکن ظاہر کیا وزیر آزم نے بھی بغیر تحقیق تصویر اپنے فیس بک اکانٹ پر شیئر کر دی تصویر دیکھ کر نوملی کے کارکن ناراض ٹائگر فورس کے ساتھ اعلانیں لاتا لکھی کر دیا ملک بھر کے تعلیمی ادارے یکم جون کے بعد بھی بند رکھنے کا سولی فیصلہ بین السبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں مزرع کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پنجاب الوچستان اور سن نے یکم جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کر دی لرسو کمان این آپریشن سنٹر نے دس مائے سے ٹرین سرویس بحال کرنے کی مخالفت کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ٹرین آپریشن بحال کرنا ضرورت نہیں ختمی فیصلہ آتھ مائے کو وزیراعظم کی زیر اتدارت اجلاس میں ہوگا کرونا کے حملوں میں شدت آگئی صرف ایک دن میں ریکارڈ ایک ہزار انچانس افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی متاسہ افراد کی تعداد 22,550 ہو گئی 15,807 ایکٹیف کیس مزید 40 ہلاکتوں سے جامعہ افراد کی تعداد 526 ہو گئی کرونا سے اب تک 6,217 مریض سے ہتیاب ہو چکے سن نے آج مزید 450 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق متاسہ افراد کی تعداد 8,189 ہو گئی آج مزید 9 افراد جان سے گئے وزیراعالہ سن کہتے ہیں اب کریانہ اور سبزی بیشنے والوں کے بھی کرونا ٹیسٹ کریں گے کرونا وائرس کے باعث بیرونے ملک بائیس ہزار پاکستانی بے روزگار سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات میں ساڑھے سترہ ہزار پاکستانیوں کی نوکریاں گئیں سعودی عرب میں 1245 پاکستانیوں کو فارغ کیا گیا ملائشہ نے بھی 802 پاکستانی نکالے وزارت اوورسیز پاکستانی ایسی ریپورٹ تیراجے میں گندھوں پانچ روپے کلو مہنگی کر دی گئی سو کلو کی بوری کی قیمت ایک ہفتے میں سینتی سو سے بڑھ کر بیالیس سو روپے کر دی گئی دیلرز کا کہنا ہے گندھوں مہنگی ہونے کے بعد اب آتھے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی چودری برادران نیچر میں نیپ کے اختیارات لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیئے نیپ کے گردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتی فیصلے دے چکے ہیں ہمارے خلاف انیس سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا گیا ثابت کچھ نہ ہوا سیاس انتقام کا نشانہ بنایا گیا چودری سیدات اور فویر زلاحی کا موقع بھارت کنٹرول لائن پر اشتیال انگیزیوں کے بعد ابھی جاریت پر اتر آیا دریائے چناب کا چودہ ہزار کیوسک پانی روک لیا دریائے چناب میں پاری کا بہاوس پر اٹھارہ ہزار کیوسک پہ گیا بھارت پاکستان کے حصے کا پانی بگلے ہار اور رتلے دیم میں جمع کر رہا ہے کراچی میں ہیٹ ویف کا دوسرا روز سمندری ہوایں برن شہری پریشان درجہ حرارت چالیس ڈگری تک پہنچ گیا لیکن گرمی کی شدت بیالیس ڈگری کی محسوس ہو بنجاب بھر میں بارش فیصل آباد سویت کے علاقوں میں اولے بھی پڑے گندوں کی تیار فصل کو نقصان پہنچا اسلامباد خیب پخت انفار گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی کہیں دیس کہیں ہلکی بارش محکم موسمیات تو کہنا ہے پورے مہینے بارشیں ہوں گی جون کے پہلے ہفتے تک بارشوں کے تین سے چارسس لے آئیں گے سندھ کے پندرہ ازلہ پر ٹیڈی دل کی یلغار تھر پار کر رومرکوٹ سانگھر نواب شاہ خیرپر گھوٹ کی سکھر میں فصلے اجھرنے لگیں وزیر خوراک سے ان اسماعیل راہو کہہ رہے ہیں وفاق نے تعاون نہ کیا تو ملک میں خوراک کا بہران پیدا ہو جائے گا لوگ ڈاؤن کے باعث پیٹرول مصنوات کی خوط میں نمائیہ تمی اپرل دوہزار انیس کے مقابلے میں اپرل دوہزار دیس میں پیٹرول چھتیس فیصد کم فروقت ہوا ڈیزل کی سیل بھی سولہ فیصد کم ہوئی پولیس سنگین جرائم کی تفتیش کو نہیں کر پاتی سلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس کی ریپورٹ پبلی کر دی جسٹس کارپوریٹ درخواس میں تبدیل کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم گیارہ مائے کو پولیس آرڈر دوہزار دو پر عمل درامت کی ریپورٹ طلب عدالت ان انشکر شافات پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی جسٹس اتر من اللہ کی ریمارکس شواہید لیباتری بھیجوارے کے لیے تفتیشی کو پانچ ہزار روپے دینا پڑتے ہیں تفتیشی افسر جائے وکوا کھا مکشا بنوانے کے لیے پندرہ ہزار روپے ادا کرتا ہے فرنزک لیب کی بھاری فیز بھی تفتیشی کو جیب سے دینا پڑتی ہے ریپورٹ دو ماہ تک نہیں آتی چھاپو کے لیے پولیس کو پنچ نہیں ملتے سپیشمل ڈیوٹیاں لگنے سے اہلکار عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے مقلع کی ہر تالے بھی ٹرائل میں تاخیر کی وجہ ہے آئی جی پولیس کی ریپورٹ کرونا کے سرکاری ٹیسٹوں پر سوالیاں نشان اسلام آدھائی کورٹ کے ملازمین کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹس میں تضاق سرکاری لیب کے مطابق ریپورٹس پوزیٹیف پرائیوٹ لیب نے کلیر قرار دے دیا عدالتی عملہ تضبطب کا شکا ناظرہ دیفاتر کے باہر لوگوں کا تیسے روز بھی رہ سماجی فاصلے کی پابندی پر کسی نے عمل کیا نہ کر آیا گیا گزرامالہ میں لمبی کتارے پخبائی میں بھی صورتحال خراب جیکب آباد میں لوگوں نے ماسک تک نہ پہنے اندادی رکم نہ ملی موت مل گئی سرگودہ میں ناظرہ آفیس کے باہر بوڑی خاتون کرنی سے جامحہک اسی سالہ خاتون امیلوں کے نشان کی تصدیق کے لیے آئی تھی انتظامیہ کی توجہ کرونا کی طرف لاہول میں کرونا کی طرح پولیو وائرس بھی بے کابو آؤٹ فال روڈ کلچن راوڈی اور ملتان روڈ کے سیوریس کے پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق مصیم اکرم اور بابر آزم کے لیکچر خواتین کرکٹرز کا آن لائن آن فیلڈ کامیابی میں بدلنے کا عزب لیکچرز اکھیل میں بہتری آئے گی ڈسما معروف مستقبل کے حفظ میں تے عملی کا پتہ چلا ارم جاوید ڈیادہ بک ایمن انور اور منیبہ علی کا ردیعمل گجرامالہ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جابی شہادت نوش کرنے والے ایس اس پی اشرف مارک شہید کی آج 23 برسی ہے شہید کے لیے پولیس لائن میں افسروں اور اہل کارون نے فاتحہ خوانی کی وزیر آزم کے معاوین اسمان دار کی پھرتیاں ان کے گلے پڑ گئی بعد گاہوں میں سپری کرنے کی موہم کو ٹائگر فورس کا کارنامہ قرار دی دیا نونلی کے کارکنوں کو ٹائگر فورس کارکن ظاہر کیا وزیر آزم نے بھی بغیر تحقیق تصویر اپنے فیس بک اکانٹ پر شیئر کر دی تصویر دیکھ کر نونلی کے کارکن ناراض ٹائگر فورس کے ساتھ اعلانیں لاتا لکھی کر دیا ملک بھر کے تعلیمی دارے یکم جون کے بعد بھی بند رکھنے کا سولی فیصلہ بینل سبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں مزرع کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پنجاب الوچستان اور سن نے یکم جون سے تعلیمی دارے کھولنے کی مخالفت کر دی لرسو کمانڈ این آپریشن سنٹر نے دس مائے سے ٹرین سرویس بحال کرنے کی مخالفت کر دی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث ٹرین آپریشن بحال کرنا ضرورت نہیں ختمی فیصلہ آتھ مائے کو وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں ہوگا کرونا کے حملوں میں شدت آگئی صرف ایک دن میں ریکارڈ ایک ہزار انچانس افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی متاسہ افراد کی تعداد بائیس ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی پاندرہ ہزار آٹھ سو سات ایکٹیف کیس مزید چالیس ہلاکتوں سے جامعہ افراد کی تعداد پانچ سو چھپیس ہو گئی کرونا سے اب تک چھ ہزار دو سو سترہ مریض سے ہتیاب ہو چکے سن نے آج مزید چار سو اکاوین افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق متاسہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو نواسی ہو گئی آج مزید نو افراد جان سے گئے وزیراعظ سن کہتے ہیں اب کریانہ اور سبزی بیسنے والوں کے بھی کرونا ٹیسٹ کریں گے کرونا وائرس کے باعث بیرونے ملک بائیس ہزار پاکستانی بے روزگار سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات میں ساڑھے سترہ ہزار پاکستانیوں کی نوکریاں گئیں سعودی عرب میں ایک ہزار دو سو پینتالیس پاکستانیوں کو فارغ کیا گیا ملائشہ نے بھی آٹھ سو دو پاکستانی نکالے وزارت اوورسیز پاکستانی اس کی ریپورٹ موسیقی